بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمپوزیشن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹسز کی تائنائیٹی کا طریقہ کار کیا ہے کون اپوائنٹ کرتا ہے ان کی کوالیفکیشن کیا ہے کون شخص سپریم کورٹ کا جسٹس بن سکتا ہے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اور آئین کا کون سا آرٹیکل ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے اس پر بھی ڈسکسن کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ معلوماتی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک مجھایا جا سکے سو اب سب سے پہلے ہم کمپوزیشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھتے ہیں آئین کا آرٹیکل 176 اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک چیف جسٹس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کی وہ تعداد ہوگی جو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جس کا تائین کیا جائے گا یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک چیف جسٹس پر مشتمل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ججز کی وہ تعداد ہوگی جس کا تائین ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یعنی کہ پارلیمنٹ کرے گی ایک قانون بنا کر جب تک پارلیمنٹ ایک قانون بنا کر سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا تائین نہیں کرتی اس وقت تک صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس تعداد کو فکس کر دے سو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آئین کے آرٹیکل 176 اس کے اندر دو باتیں لکھیں گئی ہیں ایک بات تو یہ کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے ایک چیف جسٹس ہوگا اور اس کے ساتھ وہ ججز کی تعداد ہوگی جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے متعین کی جائے گی یا جب تک ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس نہیں ہوتا تو صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا تہین کرے یہ آئین کے آرٹیکل 76 کے اندر لکھا گیا ہے آج کل جو تعداد ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں ایک چیف جسٹس ہوتے ہیں اور سولہ جسٹسز ہیں یعنی کہ ٹوٹل سترہ ہے انکلوڈنگ چیف جسٹس آپ پاکستان سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سترہ ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ ان کی اپائنٹمنٹ کا اس کی کوالفکیشن اور اپائنٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے آئین کا جو آرٹیکل 177 ہے اس کے سب آرٹیکل 1 کے اندر لکھا گیا ہے کہ سطرے پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جسٹس جیساہیبان کی تقاری آئین کے آرٹیکل 175 اے کے تحت کریں گے اب آئین کا آرٹیکل 175 اے کیا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو ڈیل کرتا ہے اس کے اوپر اوریڈی ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہے اس کو پلیلیس میں جا کر سنا جا سکتا ہے جس میں ہم نے جوڈیشل کمیشن کی ڈیٹیل ڈسکیشن کی کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر کون لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پالیمانی کمیٹی کو جب نام ریکمنٹ کرتا ہے جوڈیشل کمیشن کسی بھی شخص کا بطور آئی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے تو وہ پالیمانی کمیٹی کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں جو ان کو انٹرویو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نام اسمری کی صورت میں پریزیڈنٹ آپ پاکستان کو بے دیا جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ اس کو سائن کرتے ہیں تو وہ آئی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جسٹس کی تائناتی ہو جاتی ہے جوڈیشل کمیشن ون سیمٹی فائیو اے کے تحت جو صدر پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ ون سیمٹی فائیو اے کے تحت جو ہے اس کی اپائنمنٹ کرے گا تو اس جوڈیشل کمیشن کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اس کو بلیلیس میں جا کر سنا جا سکتے ہیں اب ہم کولیفکیشن کی بات کرتے ہیں کہ کون شخص سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہونا چاہیے دوسری کولیفکیشن اس کی یہ وہ شخص بن سکتا ہے جس کی بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پندرہ سال سٹینڈنگ ہونی چاہیے یعنی کہ اس کی پریکٹس پندرہ سال بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اگر ہے تو وہ سپریم کورٹ کا جج ہے وہ بن سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے جو پانچ سال تک بطور جسٹس ہائی کورٹ جس نے اپنے فریز کی سر انجام دی کی ہو یعنی کہ پانچ سال تک بطور جسٹس ہائی کورٹ اس نے کام کیا ہو سرف کیا ہو تو وہ شخص بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جسٹس بن سکتا ہے سپریم کورٹ کا جسٹس جو ہے اس کو تائنات کیا جا سکتا ہے سو یہ آج ہم نے سپریم کورٹ کی کمپوزیشن اور سپریم کورٹ کے جسٹس کی تعداد اور کوالفکیشن اور تائناتی کے طریقہ کار کے اوپر ڈسکیشن کی خیلی تک اور تو گید... کورٹ نیابی سر لاšتا ہے سرنا تاانی